اسلام علیکم ریسیپی رید ہمیرا میں آپ سب کو خوش آمدید آج میں بنا رہی ہوں آپ کے لئے موتی چور کے لڈو بہت آسان ریسیپی ہے بنانا کوئی مشکل نہیں ہے یہ لئے میں نے ایک کپ بیسن اچھان کے رکھا ہوا ہے پینچ میں نے اورنج کلر لیا ہے زردہ کلر اور پانی جائے گا پانی حضر ضرورت جائے گا سب سے پہلے ہم لیں گے باؤل اس میں ڈالیں گے یہ بیسن اس میں ڈالیں گے ہم یہ کلر اور اس میں پانی ڈال کے ایک پتلا سا بیٹر ریڈی کریں گے اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور لمس نہ رہے اور اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یہ پتلا سا بیٹر بن جائے یہ دیکھیں جی بیٹر ہمارا یہ پتلا اتنا پتلا ہونا چلی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ادھر میں نے رکھ دیئے گھی اور اسے فل آنچ پہ گرم کر لیا اور چولہ تیز آنچ پہ چل رہا ہے اچھا جی ایک ریل لے لیے میں نے یہ اس میں میں نکالوں گی اور اس چمچے سے نکالوں گی میں نے کڑھائی بھی اپنی پرانی کڑھائی لی ہے جس میں میں لڈو بنا رہی ہوں ایک میں نے نانسٹکی چمچ لیا جس کے یہ باریک دانے ہیں آپ کے پاس اگر لڈو بنانے والا چھانا ہے تو آپ بزار سے وہ بھی خرید سکتی ہیں لیکن میرے پاس اس وقت مختلف تھے لیکن باریک چھانا نہیں تھا تو میں نے یہ نانسٹکی چمچ لیا جس کا باریک وہ سراخ ہے اب یہ چھانا رکھا ہے ہم نے اوائل پر میزے اور یہ ایس پر کرتے ہیں اس کی طرح اور ڈالیں گے اب پہلے میں انہیں نکال لوں تو پھر باتی بناؤں گی یہ بس زیادہ نہیں کرنے فرائی یہ دیکھتا ہے اسے میں نکال لیتی ہوں کہیں جوڑ بھی جائیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اسے نکال لیں بونڈی بن رہی ہے موٹی چول لڈو کی اسے ہم نے ساری بناؤں تو آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی ہماری ساری بونڈی ریڈی ہو گئی ہے میں نے نکال لیے اس میں سے اب ہم کیا کریں گے اسے ہم رکھتے ہیں سائٹ پہ میں نے لیے چاروں موز ایک کپ بھر کے چینی کا تھوڑا سا زردہ کلر اور ون ٹی سپون الیچی ایسنس اگر آپ کے پاس الیچی پاودر ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں بڑی کڑھائی لیے اس میں ڈالیں گے ہم چینی اور اس میں ڈالیں گے ایک گلاس پانی دیکھتے ہیں بس اتنا کافی ہے اس میں ہم اپنی بھونڈی کو پکائیں گے ایک کپ چینی اور ایک بڑا گلاس یہ والا پانی کا بس یہ آپ نے حساب رکھنے ایک کپ بیسن میں جو بونڈی بنی ہے اس کے لیے یہ حساب ہے اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو اس حساب سے آپ زیادہ کر لیں اپنا شیرہ جو بھی یہ تار والا شیرہ نہیں بنے گا سمپل شیرہ بنے گا یہ ڈال دیں اس میں زلزہ رنگ الیچی پاودر سوری الیچی ایسنس پاودر ہے آپ کے پاس تو آپ وہ ڈریکٹ بونڈی میں پاودر ڈال سکتے ہیں اور یہ شیرہ پکا لیں چینی کو اچھے طریقے سے ملٹ کر لیں ہماری چینی ساری ملٹ ہو چکی ہے اور فلیم آپ نے بلکل سلو کر دینا ہے بلکل سلو اور یہ جو ہم نے بونڈی بنائی ہے یہ ساری اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا گھی بونڈی کے ساتھ آ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اور سوادی ہو جائے گی بہت مزیدار ہو جائے گی آپ کی موتی چور کے لڈو اب اس میں آپ آنچ لو رکھ کے اس میں یہ شیرے میں پکا لیں تاکہ یہ ساری جو ہم نے موتی چور کے لڈو کی بونڈی بنائی ہے اس شیرے کو پی لیں یہ ہو چکا ہے اب میں فلیم آپ کر دیتی ہوں اور اسے اپنی پرات میں نکال لیتی ہوں اور یہ اٹھا کے میں کڑھائی سے یہ پرات میں نکال رہا ہے یہ دیکھیں اور اس کو ہم ایسے رکھ دیتی ہیں آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ یہ ٹھنڈے ہو جائے اور ہاتھ لگانے کے قابل ہوتے ہیں یہ ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور لڈووں کا مٹیریل اب ٹھنڈا ہو چکا ہے دیکھیں میں ہاتھ لگا سکتی ہوں اب یہ ڈالیں گے اس میں مغز چارہ مغز اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اور اب ہم ایک پیڑا لیں گے ایسے کر کے جتنے سائز کا اپنے لڈو بنانے ہیں اتنا ہے اور یہ لڈو بہت سپیشل ہیں یہ میں اس خوشی میں بنا رہی ہوں کہ میرے گھر میں ایک ننی پری آنے والی ہے بہت جلدی تو اس کی خوشی میں ہم پہلے سے جو مٹھائیاں بناتے ہیں یہ اس خوشی میں بن رہی ہیں لڈو یہ دیکھیں ہمارے زبردستے لڈو ریڈی ہیں یہ دیکھیں اگر اور اسے آپ نے خوبصور بنانے تو ایک مغز لیں اور اس کے اوپر یہاں لگا دیں بلکل بزاری اس ٹائم میں یہ دیکھیں ایسے رکھ دیں اسی طرح آپ ایک اور پکڑیں ایسے کریں یہ دیکھیں جی دوسرا لڈو بھی ریڈی ہو گیا اور اسے بھی میں یہاں رکھ دیتا ہوں اسی طرح میں یہ سارے بنا لوں تو آپ کو دیکھیں میرے گھر آئے ایک ننی پری اور ننی پری کے آنے سے پہلے ہی میٹھے میٹھے سویٹ سیلڈو ریڈی ہو گئے ہیں آپ لوگ بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہوئیں اور ہمارے لئے دعا کریں اگر میری یہ ریسیپی میٹھی سی جو بہت سپیشل ریسیپی میں نے بنائی ہے پسند آئیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو دبا دیں شیئر زیادہ سے زیادہ کریں انشاءاللہ نیکس ریم حاضر ہوتی ہوں اللہ حافظ باکتہ روز رہ رہ ر روز روز